زیری فوڈز کیجن میں ویلکم دوستو آج بناتے ہیں میتھی کے پراتے بڑی تازہ تازہ سی آج کا لائی ہوئی ہے ذرا بتائیے گا آپ نے پہلے ٹرائے کر لی ہے ابھی کرنے میں بتاؤں گی ان کو فریز کیسے کرمے آپ نے کافی لمبے حصے کے لیے اور ایک چیز اس میں ملائے نا اس سے بنتے خستہ بھی قرارے بھی لذیذ بھی تو وہ کیا چیز ہوگی اور آٹا گندے سے لے کہ ہر چیز میں آپ کو بتاؤں گی جن لڑکیوں کی آٹا گندے سے جان جاتی ہے ان کے لیے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کوئی ٹائم نہیں دے گا تو چلو جی جلدی سے چینل سبسکرائب کر بناتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے میتھی جو ہے یہ ڈنڈیوں سے الگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ پہلے نا شروع کر دیجئے گا کچھ اس طرح سے میری دادوں نے ویسے مجھے یہ سکھایا تھا کافی چھوٹی تھی تب سکھایا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو باریک سا کٹ کر لینا زیادہ بڑے پتے نہ رکھیے گا ورنہ آپ کو بعد میں مسئلہ ہوگا اور میں بتاتی ہوں ایک اس میں ایک چیز بس ایسی ہے جس کے ساتھ یہ خستہ لذیذ بنیں گے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر میتھی کو ایڈ کیا باول میں اور پانی ڈال کے اچھی طرح سے واش کر لیا کیونکہ اس میں مٹی سی رہ جاتی ہے اس کے بعد آپ نے آٹا لینے میں نے دو کپ لیا ہے آپ میدہ بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر آپ نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون میں نے ایڈ کر دیا جنجر گارلک پیسٹ کا اس کو بھی اچھی طریقے کے ساتھ مکس کر کے پھر آپ نے میتھی اس میں ایڈ کر لینی ہے پانی ذرا اچھی طریقے کے ساتھ نچوڑ لیجئے گا ورنہ آٹے میں سارا پانی پانی ہو جائے گا پھر آپ کہیں گے بتایا نہیں پھر میں نے تو سب بتایا اب جو چیز اس میں جائے گی وہ ہے دہی جو کہ بڑا زبردستہ خستہ پن لائے گا جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ ایک چیز اس میں ایسی جائے گی جسے خستہ بنیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی آپ کس طرح سے ان کو سٹور کر کے آرام سے سردیوں کے مہینے کھا سکتے ہیں آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اتنی سمپل سی ٹپ دوں گی اچھا اچھے طریقے کے ساتھ مکس کیجئے گا پہلے پانی ڈالنے کی گلتی نہیں کرنی پہلے میتھی کو مکس کرنا ہے پھر پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی نرم ڈو نہیں بنانی ورنہ آپ اس کو بیل نہیں سکیں گے اور یہ آج میں آپ کو جو سٹریٹ فوڈ میں بڑے اچھے سے پراتھے ملتے ہیں بڑی ڈھیر ساری لیئرز والے اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ گھر میں کیسے بن سکتے ہیں وہ والی آج میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ بھی میں نے کسی سے سیکھا ہے اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ذری فیملی کو سکھا دوں یہاں پہ دیکھے ڈو بن چکی ہے اس کو ریسٹ دینا ضروری ہے دس ملٹ ریسٹ دینے کے بعد اس کے بنا لیتے ہیں پیڑے جو کہ ذرا سے ہم نے بڑے بنانے ہیں بڑے بنائیں گے تو اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سارے پیڑے بنا لیے اب باریت یہ ایک پیڑے کو اٹھانے کی اور اس کو بیلنے کی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بیل لیں یہاں پہ ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو گول نہیں بیل پا رہے ہیں یہ جس طرح کبھی بیل سکتے ہیں بیل لیں چاہے چکور بیل لیں چاہے ٹرائی اینگل بیل لیں جس طرح سے مرضی بیل لیں ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے اب سارے کے اوپر لگایا گھی یا آئل دیسگی لگا لیں تو بیسٹ ہے میں نے دیسگی کو گرم گرم کر کے اوپر لگا لیا کیونکہ فریز ہوا پڑا تھا سارے کے اوپر لگنا چاہیے کناروں تک اس کے بعد آپ نے چھوری لے کے اس طرح سے ایک ایک انگلی کی جگہ رکھ کے کٹ کر لینا ہے ایک انگلی کا فاصلہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ نے سارا کٹ کر لیا اب آپ اینڈ والی لیئر سے یا چائے شروع والی لیئر سے اٹھائیں اس کو گول گول گھمائیں ساری لیئر کو اس کے بعد اسی طرح سے اس کے اوپر دوسری والی لپیٹ دیں پھر آگے تیسری والی لپیٹ دیں چوتھی والی جتنی ہوں لپیٹ لیں ویسے چاہیں تو ہاف آف پراتھے میں دو دو بھی آپ بنا سکتے ہیں اب لیئرز خود دیکھ لیں اب چلتے ہیں جی اس کو بیلنے کی طرف بیلنے کا بھی طریقہ آلگ ہے جو لیئرز والی سائیڈ ہے وہ اوپر ہی رکھنی ہے اس کو نیچے کرنا ہی نہیں ہے ورنہ ساری لیئرز غائب ہو جائیں گی پھر آپ کہیں گے لیئرز کی تک گئی لیکن میں بتا رہی ہوں نا اتری اچھا اس کے ساتھ آپ نے پراتھے کو زیادہ لمبا نہیں بیلنا سوری بڑا نہیں بیلنا بس تھوڑا تھوڑا سا موٹر رکھی کا پراتھے ویسے بھی بڑے کہاں ہوتے ہیں اس کے بعد توا گرم کیا اس کے پر ڈالا اگین وہی بات نون سٹک لینا بلکل ضروری نہیں ہے گھر والی چیزوں کے ساتھ زبردرسی چیزیں بنائیں اور خود کھائیں اچھا ایک سائیڈ پہ آئل لگا کے کر لیا پھر دوسرے والی سائیڈ پہ بھی آئل لگا دیا آئل بھی آپ کی مرضی ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنہ زیادہ آئل کھاتی ہو کھاتی ہو تو کوئی بات نہیں آپ کم کھا لیا کریں ہم تو بھئی پنجابی لوگ ہیں زیادہ آئل نہ ڈالے تو کھانا ہی نہیں ہمارا مکمل ہوتا اب اچھے طریقے سے سیکھ لیا گولڈن براؤن کر لیا کرسپی سا کر لیا پھر اتار لیا اسی طرح ایک اور پراتھا ایسے چھٹکیوں میں ختم کرتے ہیں بنانا دیکھیں ذرا سائیڈ نے چینج کیا اور ہمارا پراتھا تیار ہے تو یہ زبردست پراتھے تیار ان کو چار کے ساتھ دہی کے ساتھ رائٹے کے ساتھ جس کے ساتھ مرضی کھائیں بہت ہی زبردست لگتے ہیں ایبن آپ کسی پارٹیز وغیرہ میں بچوں کو بناو کے دے سکتے ہیں لنچ بوکس میں اچھا اس کی لیئرز ذرا خود دیکھ لیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لیئر تو آپ نے دکھا ہی نہیں لیکن دیکھ لیں بہت زبردست بنیں جلدی سے ٹرائے کریں بیل آئیکن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا اللہ حافظ